کائنات میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں جو دیکھتے ہیں جو فکر کرتے ہیں تو قرآن آپ کی ان فائف سنسز کو بار بار ایڈریس کرتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُوعُ الْيَطِيمُ وَلَا يَحُزُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ فَغَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ترجمہ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی سزا و جزا کو جھٹلاتا ہے وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتھتے ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں صدق اللہ علیہ الرزی گزشتہ ہفتے ہم نے مسنوی اسرار خودی کا وہ حصہ پڑھا جہاں اقبال یہ ذکر کرتے ہیں کہ انسان کی جو خودی ہے وہ کس چیز سے مستحکم ہوتی ہے کس چیز سے توانائی حاصل کرتی ہے اور اقبال نے کہا کہ وہ قوت عشق ہے اور پھر اقبال اس کے اوپر اپنا تھیسز بیلڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ عشق ایک سنٹرل اور فنڈمنٹل ڈرائیونگ فورس بنتی ہے پوری کائنات کے لیے انسان کے لیے اس کے کمناؤں کے لیے اس کے مقاصد کے لیے وغیرہ اس سے اگلا حصہ اور جو بالکل ایک لوجیکل اس کی ترتیب ہے بالکل درست ترتیب ہے کہ اب اگر انسان کی خودی اس کے مقاصد عشق سے توانائی حاصل کرتے ہیں تو پھر وہ کمزور قصے ہوتے ہیں یعنی کونسی ایسے عوامل ہیں کونسی ایسی قوتیں ہیں جو آپ کی خودی کو ضعیف بنا سکتی ہیں جو آپ کے اس سفر کو بیگ گیر ملا سکتی ہیں پیش نمبر 89 سو اقبال کہتے ہیں کہ دربیانین کے خودی اس سوال ضعیف میں گردد اس نکتے کے بیان میں کہ انسان کی جو خودی ہے وہ سوال کرنے سے کمزور ہو جاتی ہے ضعیف ہو جاتی ہے اب سوال کرنا جب ہم یہ لفظ یہ ترکیب سنتے ہیں تو فوری طور پر ہمارے ذہن میں آبیسلی آتا ہے کہ مالی معاملات میں حصول رزق کے لیے رقم کے لیے پیسوں کے لیے اپنی زندگی کی جو روز مرحی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے سوال کرنا کسی کے آگے دست سوال دراز کرنا اور وہ بھی اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہے کہ انسان کو جو رزق حلال ہے جو اس کی ضروریات زندگی ہیں اسے کمانے میں اسے حاصل کرنے میں خود کا فیل ہونا چاہیے اور اس کو اتنی تگدو کرنی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے معاملات اپنے سروائیول کے لیے جو بیسک سروائیول نیڈز ہیں اس کے لیے وہ کسی کا دست نگر نہ ہو لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی شاہیے کہ یہ جو سوال ہے یہ صرف اس رزق پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا اور بھی بہت سی چیزیں ہیں زندگی میں مثال کے طور پر آپ کے نظریات آپ کی فکر آپ کو خود اس لائک ہونا چاہیے کہ آپ اپنی ذات کے مطالق اپنی ذات کی حقیقت کے مطالق کائنات کے مطالق اپنے گرد و پیش کے مطالق غور و فکر کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں اور اس کے لیے بھی آپ دوسروں کے محتاج نہ ہوں یا کم سے کم ہوں آپ دوسروں کے نظریات ان سے استعار نہ لیں وہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے انفرادی حیثیت سے اٹھ کر آگے بھڑھ کر پھر اگر آپ مجموعی حیثیت میں دیکھیں بحیثیت امت دیکھیں تو مسلمان امت کو اپنے معاملات میں دوسری اقوام کا دسنگر نہیں ہونا چاہیے ان کے اندر وہ وحدت ہونی چاہیے وہ انڈیپینڈنس ہونی چاہیے تو یہ جو سوال کرنا ہے یہ انفرادی سطح سے اٹھ کر اجتماعی سطح تک اس کا دائرے کار بہت وسیع ہے رزقِ حلال اس کا ایک حصہ ہے سو اقبال یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ضربِ کاری آپ کی خودی پر جو چیز لگاتی ہے سب سے زیادہ جو اس کو نقصان پہنچاتی ہے وہ ہے دوسروں کا احسان اٹھانا ان کے آگے دستِ سوال دراز کرنا یعنی تم جو کبھی تم پر ایسا بھی وقت تھا کہ تم شیروں سے خراج وصول کرتے تھے یعنی تم دنیا کی بڑی بڑی قوتوں پر بھی ڈومیننٹ تھے تم نے اپنے وقت کی سپر پاورز پر کیسر و کسرہ پر ایران و روم پر حکومت کی اب تم اپنی خودی کو اتنا ضعیف کر بیٹھے ہو اور جو تمہارے مزاج میں دستِ سوال دراز کرنا ہے اس کی وجہ سے اب تم پر لومڑی کا مزاج قالی بھا گیا اقبال کے ہاں بھی آپ دیکھئے کہ مختلف جو جانور ہیں وہ اپنی مختلف صفات کی وجہ سے مختلف تمثیلی کردار آپ کو نبھاتے نظر آئیں گے اور اس میں بھی اقبال کی ایک خاص پسند اور نابسند ہے اقبال کو ڈھیلے ڈھالے نرم و نازک قسم کے جانور پرندے پسند نہیں آتے مثلا اقبال کبھی خرگوش کی صفت میں آپ کو کچھ کہتے نظر نہیں آئیں گے اقبال جو ہے وہ مثلا چڑیا کی اور قوے کی اور یہ فاختہ وغیرہ کی بات نہیں کریں گے وہ شاہین کی بات کریں گے وہ چیتے کی بات کریں گے اور آگے اس کی ایک بڑی اچھی تمثیل ہے شیر اور بھیڑ کی ہم اس تک آئیں گے شیر کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنی قوت سے اپنی تگو دو سے اپنا شکار اپنی ضرورت اپنا جس نیڈ آف سروائیول ہے وہ پوری کرتا ہے روبا یعنی لومڑی اس کے ساتھ جو صفت اٹیج کی جاتی ہے خاص طور پر ہمارے اردو اور فیسی عدم میں that is cunningness ایاری سے چالاکی سے فریب سے دھوکے سے اپنا جو نیڈ آف سروائیول ہے پوری کرنا اپنے قوت بازو سے نہ کرنا خستگی ہاں یہ تو از نادوری اس لی درد تو ہمین بیماری جو تمہیں ساری بیماریاں لگی ہوئی ہیں جو تمہاری ساری نادار جو تمہاری ساری کمزوری کی وجہ ہے وہ یہ تمہاری یہی ناداری ہے تمہارا کمزور ہونا ہے تمہارا دست نگر ہونا ہے جو تمہاری بیماریوں کی اور جو تمہارے زوال کی جڑ ہے وہ یہی چیز ہے آپ دیکھئے کہ ناک بنائے رکھنا اس کے حصول کے لیے جب پھر آپ کو اضافی سرمایہ درکار ہوتا ہے وہاں سے پھر زاف اور سوال اور وہ سارا کچھ شروع ہوتا ہے اچھا اب آپ دیکھئے نیچے اقبال جو مثال لارہے ہیں حضرت عمر کا ایک واقعہ ہے حضرت عمر کا ایک واقعہ ہے اب ان کے دور خلافت میں آپ جانتے ہیں کہ مسلم ایمپائر جو ہے وہ کتنا ایکسپینڈ کر چکی فتوحات ہو رہی ہے اور سفر پر جا رہے ہیں سوار ہیں تو ان کے ہاتھ سے جو تازیانہ ہوتا ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں سواری کو چلانے کے لیے گر پڑتا ہے اب ان کے ساتھ ان کے پولازم اور نوکر چاکر بھی ہیں لیکن حضرت عمر خود اپنی سواری سے اترتے ہیں وہ تازیانہ اٹھانے کے لیے کسی کو نہیں کہتے تو اقبال اس سے یہ نکتہ نکالنا چاہتے ہیں کہ دیکھئے عمر نے اس معمولی سے کام کے لیے بھی کسی کی احسان مندی گوارہ نہیں کی کہ وہ کسی کو کہیں کہ یہ مجھے اٹھا کر دو اور وہ کسی کی طرف دیکھیں خود اپنا کام کیا رومی کا ایک پڑا ہی غار طلب مصرہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جمل شاہن بند خود جتنے بھی بادشاہ ہیں اس دنیا میں وہ اپنے غلاموں کے غلام ہیں اب آپ دیکھیں یہ کتنی غور طلب بات ہے جتنے بھی بادشاہ ہیں وہ اپنے غلاموں کے حاکم نہیں ہیں کیوں کیسے اپنی ضرورتوں کے لیے ان پر depend کرتے ہیں ایک ایسا انسان جو جس کی خودی کامل نہیں ہے جس نے اپنے نفس کو ان تسکیہ کے ان مراحل سے نہیں گزار جس کا نفس ابھی خام ہے جب وہ اتھارٹی کی کوشش کرتا ہے جب وہ طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کو اقبال کہتے ہیں کہ جب وہ منصب کی بھیق مانگتا ہے تو وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ حکم چلائے اپنے ماں تحتوں پر اور اس سب میں جو چیز انسان تم منصب کی بھیق مانگتے رہوگے تاکہ تم حکم چلا سکو اور اپنی ان ڈیزائر کو اچیف کر سکو اور بچوں کی طرح تم سرکنڈے کر گھوڑے پر سوال رہوگے یعنی منصب کو اپنی طاقت سمجھنا دنیاوی منصب کو اپنی طاقت سمجھنا ایسے ہی جیسے بچہ کسی لکڑی کی گھوڑا بناتا اور اس کو اصل گھوڑا سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے میں اس پر سوار ہوں اور میں اس پر حاکم ہوں بہت خوبصورتی سے رومی نے اس موضوع کو اپنی مسنوی کے آغاز میں لائے ہیں یعنی بدترین غلامیوں میں سے ایک غلامی دولت کی اور سیمو زر کی اور ان دنیاوی دولتوں کی غلامی کرنا ہے بنیادی طور پر جس پر آپ کو حاکم ہونا چاہیے جس کے حصول کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی بہتر مقصد کی طرف بڑھ سکیں لیکن یہ اگر انسان اسی کو اپنا مقصد انتہائی مقصد بنالے تو وہ غلامی ہیں رومی کہتے ہیں یعنی اے بیٹے یہ زنجیریں توڑ دو اور آزاد ہو جو وہ زنجیریں کیا ہیں وہ سنیئے کب تک تم اسیر رہوگے محکوم رہوگے غلام رہوگے سونے اور چاندی کے اور اس کے بعد جو وہ بات کرتے ہیں وہ قابل غار ہے کیونکہ یہ جو خواہش ہے اگر دنیاوی زر کی سیمو زر کی خواہش اگر آپ کا نفس جو ہے وہ خام ہو تو پھر یہ خواہش اس پر اتنی ڈومینیٹ ہو جائے گی کہ اس کی کوئی انتہا نہیں اس کی کوئی حد نہیں رومی کہتے ہیں کوزے چشم حری سان پھر نشد لالچی شخص کی اب دیکھیں یہ مثال بھی آنکھوں کا یہ جو ہلکہ ہے اسے رومی نے ایک کشکول سے ایک کاسے سے تشبیح دی کہ لالچی شخص کی آنکھ کا کشکول کبھی نہیں برتا کوزے چشم حری سان پور نشد تو صدف کان نشد پور دور نشد جت تک سیپ کناعت نہیں کرتی اس میں موتی نہیں آتا تو ایک حل one of the way out کہ آپ کس طرح یہ سوال سے بچیں وہ ہے کناعت کرنا وہ ہے فقر آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بہت زیادہ ان کو گھر میں جب مشکت کرنی پڑتی تھی تو ایک بار انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درہاز کی خواہش کی کہ مجھے کوئی غلام کوئی کنیز عطا کی جائے تو اس کے جواب میں رسول پاک نے انہیں کیا کہا تھا کہ کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ عطا کر دوں جو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے کام آئے اور پھر انہیں وہ دعا فاطمہ بتائی تو کم سے کم انحسار دنیاوی سہاروں پر جب ہوگا تو آپ اس سوال کی منزل سے گزر سکیں گے تمہاری فطرت جو اصولی طور پر جس کا انتہائی مقصد جس کی نظر آسمانوں پر ہونی چاہیے لیکن جب تم کسی کی احسان مندی میں آجاتے ہو کسی کا احسان اٹھاتے ہو کسی کے آگے دست سوال دراج کرتے ہو تو وہی فطرت پستی کی طرف چل پڑتی ہے اور پھر اسی موضوع کے آگے کنٹینیوٹی ہے ہم تھوڑا سا آگے آ جائیں گے پیچ نمبر 94 پر آئیے اس کے شروع میں جو دو اشاعر لکھے ہیں اب جس طرح رومی نے وہ ایمیج بنایا کہ آنکھ کے کاسے کو ایک کشکول سے تشبیح دی ہے یہاں پر آپ ہم اقبال کی شاعری پڑھتے ہوئے مجھے ذاتی طور پر یہ بہت زیادہ احساس رہتا ہے کہ کیونکہ اس میں جو مزامین ہیں وہ اس قدر قابل غور ہوتے ہیں اور اس کی اتنی پرتیں ہوتیں اتنی لیئرز ہوتیں ہم اس کو ڈیسائفر کرتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں اس پر بحث کرتے ہیں اس کی مطلب جہتوں کو کھولتے ہیں اس سب میں اکثر اوقات جو ایک چیز ہم سے مس ہو جاتی ہے جس کی طرف ہم توجہ نہیں کر پاتے وہ یہ کہ اس میں شاعرانہ حسن کتنا ہے اکبال جو امیجز لے کر آرہے ہیں جو شاعرانہ تصویریں بنا رہے ہیں جو تخیل استعمال کر رہے ہیں جو تشویز آرہا ہے اس کا جمالیاتی پہلو کتنا مضبوط ہے سو ان دو اشار کو ذرا آپ اس نظر سے دیکھئے اگر تمہارے ہاتھ میں کشکول ہے اور اس کشکول میں تم ایک سمندر جتنا مال بھی کٹھا کر لو اپنے لئے تو بھی تمہارے لئے وہ آگ ہے وہ تم جلا ڈالے گا کیونکہ اس کا جو آہرکار ایفیکٹ ہوگا تم پر وہ تمہاری پوری خودی تمہارے وجود کو برباد کر ڈالے گا اور اگر تم اپنی کوشش سے چند کترے شبنم کے بھی حاصل کر لو تو وہ تمہاری ذات کے لئے اچھے مل سگیر رومی کا مجھے شیر یاد آیا مسلمی کے ابتداز سے اگر تم ایک پیالے میں یہ چاہو کہ تم پورا سمندر انڈیل لو اگر تمہاری خواہشیں اتنی ہی بے کنار اور بے کرا ہیں اور تم دنیا بھر کی دولت حاصل کرنا چاہتے ہو اور ایک کارون کا خزانہ جمع کرنے کی تگدوں میں ہو اور تم یہ چاہو کہ اب وہ کوزا کیا ہے وہ انسان کا وجود ہے اس کے وجود کی وسط ہے اس کی عمر ہے وہ مدت عمر ہے جو گزارنے اس دنیا میں آیا ہے تو تم اپنے وجود کے اس پیالے میں اگر پورے سمندر کو انڈیل نا چاہو چند گنجت کسمت یک روز تو تو کتنا سماج آئے گا اس میں ایک دن کا حصہ دنیا وی دولتوں کا پورا سمندر تو تم اپنے وجود کے اس کوزے میں انڈیلنے سے رہے وہی بات اکبال کر رہے اور پھر اکلے مصرے میں اکبال کا آپ جو امیج انہوں نے دیا ہے اسے ہم کہتے ہیں شائری کسی نکتے اپنے نظریے کسی مضمون کو بیان کرنے کے لئے ایک مثال لاتا ہے لیکن وہ مثال اس مثال کا اطلاق اس نظریے پر یا اس نکتے پر ریل ورلڈ میں نہیں ہوتا وہ شائر کے تخیل میں وہ ویلڈ ہے مثلا اکبال کہتے ہیں تمہاری جو گیرت ہے وہ بلبلے جیسی ہونی چاہیے وہ بلبلہ جو سمندر میں رہ کر بھی اپنا پیمانہ الٹا رکھتا ہے یعنی وہ بلبلہ اس کی گیرت یہ گوارہ نہیں کرتی سمندر میں رہ کے بھی سمندر سے پانی لے سمندر کا احسان مند وہ اپنا پیمانہ الٹا رکھتا ہے اسے ہم حسن تعلیل کہتے ہیں کیونکہ ریل ورڈ میں بلبلے کے الٹا ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ظاہر ہے اس میں پانی نہ آئے لیکن اکبال نے کس قدر خوبصورت نکتہ اس میں سے احس کیا اچھا اگلے حصے کی طرف آئیں گے در بیان این کی چون خودی اس عشق و محبت محکم میں گردت قوائی ظاہرے و مخفیے نظام عالم را مسخر اس چیز کے بیان میں کہ جب خودی جو ہے وہ عشق سے محبت سے توانا ہو جاتی ہے اپنے آپ کو قائم کر لیتی ہے تو وہ اس کائنات کی ظاہری اور باطنی قوتوں کو اس کی توانائیوں کو کیسے مسخر کر لیتی اچھا اس حصے میں اب جو اقبال نے بحث کی ہے اس سے آپ آشنا ہوں گے اس حوالے سے کہ آپ نے اقبال کے ہاں جو مرد مومن یا انسان کامل کا جو تصور ہے وہ پڑکا ہے تو جب انسان کی خودی کامل ہو جائے اپنے نکتہ اروج پر پہنچ جائے اور وہ حلافت الہیہ اور اس منصب پر فائز ہو جائے جو مقصد ہے انسان کو اس زمین پر بھیجنے کا تو پھر کیا معاملات ہوتے ہیں پھر وہ کس طرح سے اس کائنات کو پسخر کرتا ہے اس کا کچھ یہاں بیان مثلا آپ دیکھئے یہاں پر جو تیسرا شیر ہے اس ہیڈنگ کے نیچے پنجئے او پنجئے حق می شبت ما اس انگشتے او شک می شبت اس کا پنجا اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہو جاتا ہے چاند اس کے اشارے سے شک ہو جاتا ہے یہ کس کی طرف اشارہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل کا جو تصور ہے اس کا احسن ترین اور کامل ترین نمونہ تو رسول پاک کی ذات ہے اور خدا نے بھی فرمایا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ غالب اور کارافری کارکشہ کارساز اچھا اس کے بعد اگلے صفحے پر اور اس سے آگے ایک دو صفحات پر اقبال ایک واقعہ لائی ہیں اس بات کے بیان میں کہ کیسے جو ہے وہ مرد مومن جس کے مطالق اقبال کہتے ہیں کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زورے بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں بو علی کلندر ہندوستان کے بہت نام بر صوفی ہیں خلجی اہد کے بادشاہوں کے یہ ہند اثر ہیں غالباً یہ حضرت نظام الدین اولیاء کے بھی ہند اثر ہیں علاو الدین خلجی کا زمانہ انہوں نے دیکھا ہے اور اس کے بعد کے ایک دو بادشاہوں کا تو اقبال نے آگے چلن اشار میں کیونکہ یہ واقعہ کا بیان ہے تو اشار پڑھنے کے بجائے میں وہ واقعہ آپ کے لئے بیان کر دوں اور پھر ہم اس پر بات کریں گے اقبال نے بیان کیا کہ بولی کلندر کے ایک مرید جو ہے وہ کسی راستے سے گزر رہے تھے دہلی کا واقعہ ہے اور بادشاہ کے سواری آئی علاو الدین ہل جی کی سواری آئی اور ان کے جو بادشاہ آپ گھانتے ہیں جب بادشاہ چلتے تھے تو ان کی سواری کے آگے جو آمل چلتے تھے مطلب جو لوگوں کو راستے سے ہٹاتے تھے چوبدار یا آپ جو بھی اسے کہیں تو اس نے آواز لگائی کہ بھی راستے سے ہٹو سواری گزرنی ہے اب یہ مرد فقیر اپنے بقول اقبال کے وہ بو علی کلندر کی شراب عشق سے مست چلا جا رہا تھا اور اس میں کوئی نہیں سنا کوئی دھیان نہیں دیا تو اس چوبدار نے کیا کیا کہ جو اس نے اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی پکڑی ہوئی تھی وہ اس کے سر پر ماری کہ بھئی ہٹو اب یہ بڑا رنجیدہ ہوا بڑا عزردہ ہوا حضرت بو علی کلندر اپنے مرشد کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بھئی یہ یہ ہوا ہے اور ایسے اس نے میرے ساتھ کیا ہے اقبال لکھتے ہیں اس واقعے میں کہ پھر بو علی کلندر نے خط لکھا علاودین خلجی کو جو اپنے زمانے کا بہت ہی طاقتور اور بڑا آتھارٹیٹیو بادشاہ ہے کہ تمہارے فلان جو چوبدار ہے جو تمہارا فلان محتسب ہے اس نے یہ کیا ہے میرے مرید کے ساتھ تو تم اس کو بلاؤ اپنے پاس اسے واپس بلاؤ اور اس کو فلان فلان سزا دو اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر میں تمہاری حکومت کسی اور کو بخش دوں گا علاودین خلجی کو یہ خط ملا اور اقبال کہتے ہیں کہ لرزہ تاری ہو گیا اس پر اور اس نے عمل کیا فلان پر اور پھر اقبال اس سے نکتہ یہ نکالتے ہیں کہ دیکھئے مرد حق کو مرد کامل کو انسان کامل کو اس کا یہ روب اور دب دبہ ہے اور بادشاہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ جو اس مرد کلندر نے کہہ دیا ہے اپنے زبان مبارک سے نکال دیا ہے مشیعت ایزدی بھی وہی بن جائے گی حکمِ حدا بھی اسی کے موافق ہو جائے گا اور وہی ہوگا جو کہہ دیا گیا تو بادشاہ بھی سمجھ کر اپنی روش درست کر لیتی یہ قوت ہے مرد کامل کی اسی طرح کے کئی اور بڑے حیرت انگیز عجیب و غریب واقعات آپ کو تاریخ میں ملتے ہیں مثال کے طور پر بابا فرید گنشکر کا یہ کم واقعہ کوٹ کیا گیا ہے بابا فرید گنشکر کے پاس غیاس الدین بلبن حاضر ہوئے ابھی غیاس الدین بلبن بادشاہ نہیں بنے تھے سلطان ناصر بادشاہ تھے وہ اس کے وزیر تھے لیکن ان کے دل میں خیال تھا کہ میں جو ہم اب منصبہ حکومت مجھے ملے اس کے بعد تو یہ سوچ کر کہ میں اگر تو میری قسمت میں ہے اس کے بعد بادشاہ بننا تو میں حضرت بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور اگر میری نصیب میں ہے تو ان کی زبان مبارک پر کوئی ایسا جملہ کوئی ایسی بات آ جائے گی جو میرے لیے حکومت کی بشارت ہوگی یہ سوچ کر تو کچھ لوگوں کو لے کر چل پڑے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے کہا کچھ نہیں نیت یہ تھی کہ وہ خود ہی شاید کوئی ایسی بات کرے خیر پہنچے اور کہا کہ یہ جو ہے یہ اتنے دینار میں لائے ہوں اور یہ چار گاؤں کا فرمان ہے یہ آپ کی خدمت میں تو انہوں نے کہا کہ یہ دینار تو یہ درویشوں میں بانڈ دی جائے جو محتاج ہیں جو اس محفل میں ہیں باقی یہ جو چار گاؤں کی آپ فرمان کا مطلب ہے کہ یہ چار گاؤں کی زمین میں انہوں نے کہا کہ اس کے حق دار اور ہیں یا آپ کسی اور کو دیجئے اس کے بعد وہ خموشی سے بیٹھ کے اچھا کچھ تیر بعد پھر حضرت بابا فرید نے ان کی طرف دیکھ کر ایک نہیں دو اشار پڑھے اور اشار پڑھے انہوں نے شہنامہ فردوسی کے اچھا کیونکہ ہمارے ہاں ہم نے اس بات کو کم ڈسکس کیا ہے کہ شہنامہ فردوسی جو بظاہر ایک ایک حماسہ ہے ایک رزمیہ داستان ہے وہ اس کی ہمارے وہ اشار تھے فریدون فروغ فریشتے نبوت زمش کو زمبر سریشتے نبوت فریدون فریشتہ نہیں تھا فریدون ایران کی mythical history کا بہت بڑا بہت 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 شہد یعنی according to that mythology فریدون اس وقت تمام روح زمین کا بادشاہ اور وہ جانا جاتا ہے اپنے عدل و انصاف کے لئے اب آپ دیکھئے شہنامہ فردوسی جس کا یہ شیر ہے اس میں پچاس بادشاہ وں کا ذکر ہے آغاز جس کو کہنا چاہئے کہ آغاز کائنات سے لے کر جہاں تک وہ داستان چلتی اور ان تمام بادشاہ میں فریدون ایک ایسا بادشاہ ہے جس کی سب سے زیادہ dominant صفت تھی اس کا عدل و انصاف سو ایک تو یہ وہ ایک hidden پیغام دے رہے ہیں کہ تم بادشاہ بنو گے تو عدل و انصاف کا جھنڈا تم بلند کرنا ہے سو فریدون فرشتہ نبود کوئی خاک بودی نہیں گئی تھی تم جیسا اور مجھ جیسا انسان تھا زیدادو دہش یافت آن نی کوئی اس کو جو شہرت ملی ہے جو جاویدانی ملی ہے وہ عدل و انصاف کی وجہ سے ملی تو دادو دہش کن فریدون توئی تم عدل و انصاف کرو تو فریدون تم ہو کہ یہ بشارت ہے میری حکومت کی اور پھر ایسا ہی ہوا کچھ عرصے کے بعد غیاس الدین بلبن کو حکومت مل گئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غیاس الدین بلبن کو بھی یہ معلوم تھا کہ یہ مرد کلندر یہ مرد درویش اگر اس کی زبان پر آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کا فیصلہ مشیعت عزدی ہوئی اور پھر ایک آخری واقعہ اور میں اس کے بعد آگیا چلوں گی سلطان سنجر سلجوکی سلطنت کے پاؤنڈر ان کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے بابا تاہر اوریان کے ساتھ بابا تاہر اوریان ایران کے شہر حمدان سے ان کا تعلق تھا ان کی دو بیتیاں جو اقبال نے بھی کہیں یہ ربائی سے ملتا جلتا ایک سنف سوہن ہے اور اقبال نے ارماغان حجاز میں جو شاید ہم کسی وقت شامل کریں گے بھی ان لیکچر سیریز میں اس اس تیرس پر دو بیتیاں کہیں اچھا وہ ہو جکی ہے سلطان سنجر کی ملاقات ہوئی تاہر اوریان سے راہ چلتے ہوئے تو ان کی جو باتشیت ہوئی اس میں تاہر اوریان نے ان کی استعمال میں جو بزو کے لیے غسل کے لیے ایک کوزہ ایک لوٹا رہتا موجود تھا اس کا ٹوٹا ہوا دستہ وہ ہلکا سا ہوتا ہے نا تو وہ انہوں نے انعیت کیا سلطان سنجر کو توفے کی طور پر سلطان سنجر کا عدب اور اس کا اعتقاد اور یقین کہ اس نے اس ہلکے کو اپنی انگوشتری بنا لیا اور اس کو بشارت سنجر اپنی حکومت کی اور پھر سلطان سنجر نے بعد میں جب اپنے آغاز حکومت کو لکھتے ہیں تو وہ اس دن سے لکھتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اس دن سے لکھیں جس دن وہ تخت پر سلطنت پر بیٹھے تو مرد خدا کی بات مرد کامل جس کی نگاہ کیمیا اثر ہے جس کی بات جس کا حرف اس میں مشیعت ازدی وہ بہت ہی معروف بلکہ اب تو معروف سے زیادہ خدا بندی سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے خودی کو کر بلند دیتنا سو یہ ہکایت اقبال لاتے ہیں کہ یہاں تک تمہارا مقام ہونا چاہیے کہ بادشاہ وقت بھی انہیں بھی اس کا احساس ہو ہم اس سے آگے چلیں گے پیش نمبر 101 ہکایت ترین مانی کے مسئلے نفی خودی از مخترعات اقوام مغلوبی بنین انسان اس کے بین تاریخ مخفی اخلاق اقوام غالب رضایف میسازند اس روکتے کے بیان میں کہ یہ جو اپنی حسطی سے اپنی خودی سے انکار کرنے کا معاملہ ہے ماجرہ ہے یا مسئلہ ہے یہ زوال زدہ قوموں نے create کیا ہے اور اس مقصد کے لئے create کیا ہے کہ اس سے وہ جو غالب اقوام ہیں ان کو شکار کر سکیں ان کو بھی اسی طرز عمل پر لا سکیں تاکہ ان پر حکومت نہ کریں اچھا اب یہ اقبال کا اشارہ کہا ہے اس پر ہم بعد میں آئیں گے اس کو بیان کرنے کے لئے نہیں بلکہ ہاں جی اس کو بیان کرنے کے لئے اقبال ایک تنسیل لائے ہیں شیر کی اور بھیڑوں کی جیسا کہ ہم نے کہا کہ اقبال کی جو ترجیحات ہیں جانوروں میں اس میں جو بھیڑ ہے بھیڑ کو اقبال کی ہاں وہ پذیرائی ہاصل نہیں ہے جو شیر کو اور شاہین کو اور ایسے دیگر بہت قوت کے حامل پرندوں یا جانوروں کو ہوگی اور اقبال بھیڑ کا جو فیزیکل طرز عمل ہے اس میں سے ایک پورا آئیڈیا کنسٹریکٹ کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں مسئلک گوسفندی گوسفند بھیڑ کو کہتے ہیں یعنی بھیڑ کا مسئلک اور بھیڑ کا مسئلک کیا ہے بھیڑ جو ہے وہ کبھی بھی اگریسیو نہیں ہوتی بھیڑ آسانی سے شکار ہو جائے گی بھیڑ جو ہے وہ اپنی حفاظت کرنے کے لیے کسی بھی اگریشن کا اظہار نہیں کرے گی بھیڑ کے مطالق ایک بہت معروف محاورہ کیا ہے ہمارے ہاں بھیڑ چال اور یہ کیوں ہے بلکل آپ نے اگر کبھی ریور دیکھ مثلا بھیڑوں کے ریور میں اگر سیکڑوں بھی بھیڑے شامل ہوں تو وہ ایک ڈنڈا کافی ہوتا ہے ان کو چلانے کے لیے کوئی اس میں سے بغاوت نہیں کرتی کبھی آپ نے شیروں کا ریور نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی ہنک آرہ محسن وہ جو ہاں کانے والا ہوگا پھر اس کی تو ہڈیاں میں نہیں ملے گی نا بات میں لیکن بھیڑوں میں وہ نہیں ہے بغاوت کرنے کی وہ حص اور پھر میں پیشلے دنوں بلکی ایک خلپ دیکھ رہی تھی تو مجھے بھیڑ چال کا وہ تجسیم ہوتی ہے وہ ایک اور وہ ایسے اس کا ایک چکر لگاتی تو وہ سو کی سو بھیڑے جو دور کھڑی تھیں اب وہ اس کے پیچھے آ رہی ہیں اور چکر لگ رہی ہیں لگ رہ 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 انلیس کہ کوئی آئے اور اس کو یہ جو اندھی تکلید بغیر سوچے سمجھے تکلید تو یہ ساری منفی صفات ہیں بھیڑ کی اس کو اقبال کہتے ہیں مسلک گوسفندی اور اس کا وہ اطلاق آگے کس پر کرتے ہیں اس کی ہم آگے ہی بات کریں گے تمثیل یہ اقبال نے بیان کی ہے کہ چلیے ہم کچھ اقبال کے الفاظ میں بھی اسے پڑھ لیتے ہیں تم نے سنا کہ پرانے زمانے میں ایک سبزہ زار تھا ایک چراغہ تھی وہاں پہ کچھ بھیڑیں مکیم تھی وہ زندگی گزار نہیں تھی فروانی تھی وہاں خاز کی سبزے کی تو اس سے ان کی نسل بڑھ رہی تھی خاپی رہی تھی اور کوئی ان کو ان کے ذہن میں یہ اندیشہ بھی نہیں تھا یہ شک بھی نہیں تھا کہ کوئی دشمن بھی حملہ آور ہو سکتا ہے یہ جس امن کی ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کو کوئی خطرہ بھی درپیش ہو سکتا ہے اور کسی آنے والے خطرے کے پیش نظر ہمیں کوئی ہلجل یہ خاص کھانے کے علاوہ اور نسل بڑھانے کے علاوہ بھی کرنے کی ضرورت ہے کوئی تیاری بھی کرنی ہے کوئی خارزار حیات بھی ہوتا ہے نہیں آخر از ناسوزی تکتیر میش تکتیر میش کشت اس تیر بلو یہ سین ریش آخر کار یہ ہوا کہ تکدیر ان کے اس عمل سے سازگار نہیں رہی اور ایک بلہ ان پر نازل ہو گئی اور اس بلہ کے تیر سے ان کا جو سینہ تھا وہ زخمی ہو گیا شیر ہا از بیشئی بیشئی بیرون زدین بیر الف زور بزن شب خون زدین شیر جو تھے وہ اپنی کچھ ہر سے باہر نکلے اور یہ جو چراغہ تھی جس میں بڑی امنو عیش کی زندگی گزر رہی تھی اس پر انہیں حملہ کر دیا بز پارسی میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے بکری کو کہتے ہیں ایک ہی تقریبا فیملی ہے بز دلی کا کیا مطلب ہونا چاہیے پھر بکری کے دل والا بکری کے دل جیسا ڈرپوک بز داری ہاں بسی یہ اور بھی جو داری ہیں مثلا اس میں زر و سیم بھی آپ کو معلوم میں شامل ہے تو ہمارے ہاں وہ نام بھی بہرحال آپ کی شخصیت کی بڑی دیکھئے کس طرح سے اس کی نمائندگی کرتے ہیں خیر جذب و استیلو شعور قوت است فتح روز عشق قوت است جس کے پاس قوت ہوگی اس کی فطرت کا تقاضہ ہے کہ وہ ڈومینیٹ ہونا چاہتا ہے وہ غالب آنا چاہتا ہے جو سروائیول اوف دی فٹس ہے جو ایک کائناتی اصول ہے جو سب سے مضبوط ہے اس کی حکومت ہے وہ ڈومینیٹ آئے گا سو قوت کا تو یہ تقاضہ ہے کہ وہ غالب آنا چاہے اور وہ فتح کرنا چاہے آچھا جی اس کے بعد ہوا یہ کہ شیروں نے جو سارا وہ تھاتے تر بہتر کر دیا مار دیا اب اس میں سے ایک بھیڑ جو تھی جس کو ایک بال کہتے ہیں کہ کوہنے سالی گرگ باران دیدے بڑی پرانی عمر رسیدہ بھیڑ اور اس نے زمانے کے تل شیرین چکھے ہوئے تھے گرگ باران دیدے وہ بھیڑیا جس نے بہت سی برسات دیکھی ہوئے یعنی بڑا تجربہ ہوئے اس نے یہ سوچا کہ ہم اپنی قوت سے اپنی شیر کو زیر کیا جائے اقبال یہ کہتے ہیں اور بہت ہی منتقی ہے یہ بات کہ جب آپ غلامی میں ہوتے ہیں تو آپ کی جو ساری توجہ کا مرکز ہے وہ تدبیریں ہو جاتی یعنی آپ قوت کا اظہار زور بازو کا اظہار کرنے کے بجائے آپ ہیلے تراشنہ شروع کر دیتے آپ سوچتے ہیں کہ کیسے فریب دے کر کیسے ہیلے بہانی سے آپ اپنے دشمن کو مغلوب کریں کیونکہ اپنی قوت سے آپ کر نہیں سکتے ہیں اقبال یہ کہتے ہیں بھیڑوں کا شیر بننا ممکن نہیں تھا لیکن شیر کو بھیڑ بنایا جا سکتا تھا شیر کے اندر سے اگر آپ قوت عمل نکال دیں اس کو ذوک عمل سے محروم کرتے اسے کسی طرح سے یقین دلا دیں کہ یہ حملہ کرنا اور اپنے شکار کے لئے تگدو کرنا ہے انتہائی بیکار کام ہے تو وہ شیر شیری کے رتبے سے گر کے نیچے آکے بھیڑ بن جائے یعنی مسئلہ کے گوسفندی پر آ جائے گا بقول اکبال مسئلہ پیش نمبر 104 پر آئیے اس کے آہری دو اشار دیکھئے شیر نر میش کردن ممکن است یعنی کسی نر شیر کو بھیڑ بنانا ممکن ہے یہ ممکن ہے کہ اسے اپنے ذات کے مقاصد سے غافل کر دیا جائے اچھا اب اس بھیڑ نے کیا کیا کہ شیر کے پاس جا کر اسے ایک مقالمہ شروع کیا ہے اسے کائل کرنے کے لئے کہ وہ یہ اپنی اس شکار اور اس سارے معاملات سے باز آ جائے اب وہ آرگومنٹس کیا دے رہی اس آرگومنٹ میں اقبال آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ غلام قوموں کی محکوم قوموں کے آرگومنٹس کیا ہوتے پیش نمبر 105 کے دو اشار دیکھی تو بے از اعمال محمود کن اپنے ناپسندیدہ یہ جو آمال ہیں کام ہیں ان سے توبہ کر لو یہ تو تم اپنا نقصان کر رہے ہو تم اتنی محنت کرتے ہو شکار کرنے کے لئے روز تمہ نکلنا پڑتا ہے یہ تو نقصان ہی نقصان ہے تمہاری جسمانی قوت کا تم کو اس سے بہتر کام کرو تم اپنے فائدے کا سوچو یعنی محکوم قوموں کی ایک نفسیات حلام قوموں کی ایک نفسیات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ زندگی کی قوتوں کو تسخیر نہیں کر سکتے جب آپ دنیا پر غالب نہیں آسکتے تو آپ یہ کیوں نہ سوچیں کہ یہ دنیا کوئی چیز ہے جس پر غالب آیا جائے یہ دنیا کوئی ایسی چیز ہے جس حاصل کیا جائے اس سے تو کنارہ کشی ہی بہتر ہے ہم تو اس دنیا کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہم یہ کہیں کہ ہم اس دنیا پر غالب نہیں آسکتے ہم یہ کہیں گے ہم اس دنیا کو جانتے ہی نہیں تو ہم کیوں اس کے حصول کی یا اس پر ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کریں سو ہر کوش شاکس جو قوت والا ہوتا ہے وہ تو اندہائی بدبخت ہوتا ہے زندگی کی اصل اس کی مراد تو یہ ہے کہ آپ اپنی خودی کو میٹا ڈالیں ہم یہ ایک بند کریں گے اس کے بعد زندگی کا جو استحکام ہے اس کا جو حاصل ہے جو مقصد ہم اچیف کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی خودی کو میٹائے بغیر نہیں ہو سکتا یہ آگمنٹ دے رہی ہے بھیڑ شیر کو تاکہ وہ اپنی اس و شکار کی خاصلت سے باز آ جائے 106 پیج روح نیکان از الف یعبت قضاء تار اللہ مست مقبول آپ دیکھئے ویسے کتنے کنونسنگ یہ اپنے اندر آئیگمنٹ سے جو نیک لوگوں کی روح ہوتی ہے وہ تو سبزی اور بہت آجزانہ سا کھانا پسند کرتی ہے اور جو یہ گوشت خوری ہے اس کو چھوڑ دینے والا اللہ کا دوست ہے کوئی یہ بات ہے مطلب گوشت کھانا تو بڑے بدبخت لوگوں کا اور اگریشن کا کام ہے مطلب آپ کو آجزی اپنانی چاہیے اور آپ سبزے کھائیں ہماری طرح سبزہ چریں تیزی دندان تھوڑا رسوہ کھنا دی دی ادرا یہ تو آپ کے دانتوں کی تیزی ہے یہ آپ کو ضلیل و رسوہ کر دے گی آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہیں آپ سارا وقت تو چیٹ پھار کرنے میں مصروف رہیں گے آپ نے سوچنا کیا آپ نے فلسفہ کہنا ہے جنت تو بنائی ہی بہت ہی دھیمے سروں والے لوگوں کے لیے گئی ہے کمزور لوگوں کے لیے بنائی گئی جو طاقت پر آپ کی طرح کی چیر پھار کرنے والے لوگوں کو جنت میں داہل ہونے ہی نہیں دیں گے اچھا اس سب کا نتیجہ یہ ہوا ایک شیر اور اس بند کر پڑھ لیجی اور یہ سب سے زیادہ دیسپٹیو آرگیومنٹ ہے اور کہیں نہ کہیں اس آرگیومنٹ کی بازگشت جب ہم یہ شیر پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا بہت سارے لٹریچر میں آپ تک پہنچتی رہی ہے اے کمی نوزی بزب گوس فیند یعنی اے شیر اے وہ شخص جو بھیڑ کو زبا کرنے پہ بڑے اطراتیں پھرتے ہو زب کن خود رہو کے باشی ارش اپنی ذات کو زبا کرو وہ اصل کامیابی تو اپنی حسطی کو زبا کرنا ہے نا آپ دیکھئے کون اس اس دام کا اسیر نہ ہو شیر بیچارے کی کیا مجال کہ وہ اس کا کوئی کانڈر آگیمنٹ لانتا سو آئی تنگ یہاں پر لیٹس دیکھ ٹین منٹ بریک پیج 108 اس کے پہلے دو اشاعر دیکھئے چشم بندو گوش بندو لب بی بند اپنی آنکھیں بند کر لو اپنے کان بند کر لو اپنے لب سی لو یعنی جو آپ کے ہواسے حنسا ہیں جو آپ کی مشاہدہ کرنے کی قوت ہے گرد و پیش کی اس سے دست بردار کیوں تار رسیت فکرے تو برچرخے بلند تاکہ جو آپ کی سوچ ہے وہ آسمان کی بلندیوں تک بہن جائے یہ کائنات پر غور و فکر کرنا بھی کوئی کام ہے آپ ماورائی حقیقت پر غور اندر وہ محاورت جو ہوتا ہے اور یہ جو سارا کچھ اقبال کہہ رہے ہیں یہ اب اس کے آگے اس کی امپلیکیشن آپ کو بتانے ابھی تو بڑی ایک تمثیلی زبان میں اور بڑی سادہ زبان میں وہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں جس کے جو پیچ خم ہیں وہ آگے آنگے ان یہ جو دنیا کی چراغہ ہے یہ تو ہیچ ہے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں یہ بھی بھلا کوئی جگہ ہے یہ بھی بھلا کوئی چیز ہے جس پر غور فکر کی جائے تو برین موہوم اے نادان ممیج اے نادان تم اس دنیا کی چراغہ پر جس کا وجود موہوم ہے حقیقی نہیں ہے بھام کا شکار ہے ان ریل ہے اس میں کوشش کر کے اپنا وقت برباد نہ کرو اچھا جی تو پھر ایک بال کہتے ہیں کہ شیر جو پہلے ہی طرح روز مرہ کی اس محنت سے تنگ آیا ہوا تھا اس کو لگا کہ اب یہ راہ فرار جو ہے یہ رستہ مجھے مل گیا ہے تنہ سانی کا تو بس ابھی سے دو تھام لینا چاہیے اور یہ موقع گمانا نہیں چاہیے اور آخر کار کیا ہوا ایک 110 صفحے پر جو بند ہے اس کے آخری دو شیر دیکھئے ست مرس پیدہ شدہ بھی ہمت ہمت اور کوشش ترک کر دینے سے سو قسم کی مسائل سو قسم کی بیماریاں سو قسم کے جھگڑے جمیلے پیدا ہو گئے کوتہ دستی بیدلی دون فطرتی ہمت ہار بیٹھنا پست فطرت بن جانا کوشش نہ کرنا ہاتھ توڑ کے بیٹھے رہنا شیر بیدور از فسون میش خوفت ان حتات ہی شرات تہزیب گفت بیدار جو شیر تھا اپنی پوری قوتوں کے ساتھ بیدار وہ یہ اس کا جادو اور یہ افسون جب اس پر پھونکا گیا تو وہ سو گیا اس سے اس کی بیدار قوتیں اس کا عمل اس کا زو کے عمل اور اس نے اپنے اس ڈکلائن کو اپنے اس انہتاد کو تہزیب اس نے کہا کہ میں کہ اقبال کتنی چالاکی سے وہ پورا تھیسز بیلڈ کر ہے اب اقبال آئے ہیں اصل معنی کی طرف اچھے یہ جو تمثیل ہے اقبال نے استعمال کی ہے once again i'm sorry میں شاید بہت زیادہ رومی کو ریفر کرتی ہوں لیکن بہرحال اقبال کی بات کرتے ہوئے شاید یہ ممکن رومی کی بات نہ کریں رومی کی مسنی میں بھی اس سے ملتی جلتی ایک تمثیل ہے اور گمان میرا یہ ہے کہ اقبال نے یہ لکھتے ہوئے یقیناً ان سے انسپریشن لی ہے یہ ویلی بھی میں ابھی کہہ رہی تھی انتظامیہ کو کہ جب ہم سیٹیفیٹس دیں گے تو ان کا حصہ بھی اس میں ہونے چاہیے اور کوئی امتیازی سلوک برداشت نہیں اقبال آشنا بلی ہے بلکل اچھا شاید یہ ذکر رومی کا بھی فیضان ہو کیونکہ رومی نے بلی بھی پالی ہوئی تھی اور بہت ہی ان کو عزیز تھی اور اس کے بڑے خوبصورت واقعات بھی جس میں سے ایک یہ ہے کہ رومی کے ویسال سے کچھ تن پہلے ان کی بلی تھی رومی کی مجلس ہو رہی تھی مردین بیٹھے تھے تو بلی آئی اور اس نے ایک میاؤں اور آواز نکال کی تو رومی نے کہا اپنے شاہبوں سے کہ بھئی تمہیں پتائے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے بلی تنہوں نے کہ نئی یا حضرت ہمیں تو نہیں معلوم تو رومی نے کہا کہ یہ کہ رہی ہے کہ آپ کچھ دن تک اپنے اصل گھر کی طرف لوٹ جائیں گے میرا یہاں کیا ہوگا تو ایک دیٹ مومنٹ وہ لوگوں نے ریلائز کیا کہ وقت ویسال نزدیک ہے اور ایک واقعہ درش ہے کہ رومی کے وصال کے بعد وہ جو بلی تھی اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا چھے سات دن تک اور اس کی بھی وفات ہو گئی اور اس کو رومی کے پہلو میں دفنایا گیا تو آپ بلکل حیران نہ ہوں کہ بلی ہمارے آس پاس ہے اور کیونکہ ہم مبک کروں رومی نے اس کو اس طرح سے بنایا کہ اس طرح ایک شیر تھا اور جنگل کے باقی جانور پر حملہ کرتا تھا تو جانور تنگ آگئے اس روز روز کے حملے سے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا باہم اور جا کے شیر سے کہا کہ آپ یہ روزانہ کی زحمت نہ آپ کو خوراق میں مل جائے گی اور ہمیں جو یہ روزانہ کا دھڑکہ لگا رہتا ہے کہ اب شیر آیا اور تب آیا اس خوف کی زندگی سے تو ہمیں ملے گی نجات تو وہاں پر ایک بہت ہی ڈیپ ڈائیلوگ رومی نے کریئیٹ کیا ہے جہد و توقل پر جس میں جو جنگل کے سارے باقی جانور ہیں وہ توقل کے حق میں توقل کامل ہونا چاہیے کہ آپ کو خدا جو رزق اس نے دینا ہے وہ دینا ہی ہے اور شیر اس کا انٹی تھیسس پیش کرتا ہے اور رومی وہ بہت ایک طویل حکایت ہے مسنوی کی طویل اس سب کو اس سے بہتر نتیجہ شاید ہم نہ دے سکیں وہ ایک مصرہ ہے رومی کا مجھے اس کا شیر کا مصرہ یاد نہیں ہے لیکن دوسرا مصرہ یہ ہے کہ یعنی کہ تم کوشش کرو اور اس کے بعد خدا پر توقل کرو یعنی توقل نتیجے کے لیے ہونا چاہیے اس سے پہلے نہیں سو خیر اس کے بیکگراؤن میں کہیں نہ کہیں وہ ہکائیت بھی ہے اس کے بعد اقبال آتے ہیں درمانی این کے افلاتون یونانی کہ تصوف و عدبیات اقوام اسلامی از افکار او اثر عظیم بزروفت بر مسلق گوسفندی رفت است خاموشی کی بھی اپنی زبان ہوتی ہے شکریہ اچھا یعنی ہم مجھے تھوڑا سا بلند اس نقطے کے میری آواز آ رہی ہے آخر تک سب ہوں اس نقطے کے بیان میں جو یونانی حکیم افلاتون ہیں ان کے نظریات سے ان کے فلسفے سے مسلم اقوام نے بہت زیادہ اثرات قبول کیے ہیں لیکن حکیم افلاتون کا جو مسلق ہے وہ مسلق گوسفندی ہے اقبال کے نظریے میں اور یہ کہ ان کے نظریات سے اجتناب کرنا اور اس سے دور رہنا ضروری چند اشار ہم پڑھ لیتے ہیں یہ بہت ہی ایک مشکل اور دوشوار گزار گھاٹی ہے میں پرسولی ہوت کو بالکل کوالیفائیڈ محسوس نہیں کرتی اس مسلے پر کومنٹ کرنے کے لیے اور اگر میں کنی سٹوڈنٹ اف پلیٹونک آئیڈیاز یا افلاتونی اس کے لیکن جتنی بھی راکس میری فہم اور سمجھ ہے اس کے مطابق کچھ گزارشاتوں میں بجبور ہیں ہم کی پر بات کریں اس علی طور پر تو سروش صاحب یہاں بیٹھے ہیں اس حصے میں مجھے ان کو زحمت دینی شاہیے اچھا راہی بے دیری نے افلاتون حکیم از گروہ گوس فندون ایک ویسے افلاتون پر ان کے نظریے پر ان کے فلسفے پر بہت ساری تنقید ہوئی ہے مگر شاید اتنی پر شدت تنقید کسی اور نے نہیں کی ہوگی یا کسی اور کو حمت اور جرت نہیں ہوئی ہوگی کہ وہ اس شدت کے ساتھ اور اس اگریشن کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہو جو اقبال نے کی ہے اور اقبال ہی کو ظاہر ہے زیب دیتا ہے اور دیرینہ راہب وہ قدیم زمانے کا راہب جس کا نام افلاتون حکیم ہے وہ بھیڑوں کے قدیم زمانے سے بھیڑوں کے ریوڑ سے اس کا تعلق ہے رکش او در ظلمت ماکول گوم در کوہستان وجود اف کند زون اچھا آپ میں سے کتنے لوگوں نے افلاتون کے جو فلسفہ ہے خاص طور پر جو ان کی تھیری آف آئیڈیاز ہے اس کا کچھ متعلیہ کرنے کا اتفاق ہوا آپ کو ہوا ویری نائس اور آپ نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیا صحیح صحیح چلیح ہم آپ سے کچھ اس پر مدد بھی یعنی وہ غیر محسوس حقیقتوں کو جانچنے میں اس قدر ڈوب گئے کہ جو مشاہدے کی قوتیں ہیں جو ہواس خانصہ ہیں چشم گوش جو ہیں ان سے تو وہ دسپردار ہو گئے اور اب دیکھئے یہ ساری باتیں ہیں جو پیچھے وہ بھیڑ کی زبان سے کہہ چکے ہیں وہ شیر کو کہتی ہے کہ اپنے کان بند کر لو آنکھیں بند کر لو گفت سر زندگی در مردنیست شم را ست چل وے از افسر دنیست اس نے کہا کہ زندگی کا جو راز ہے وہ حقیقت ہے وہ تو در اصل مر جانے میں جو شما ہے جو کندیل ہے اس کا اصل جلوہ تو تب ظاہر ہوتا جب وہ بج جاتی ہماری سوچ پر اور ہماری سے مراد مسلمان اقوام بھی ہیں اور اقبال کے زمانے کے دیگر بڑے بڑے سکولرز اور لکھاری اور شاعر اور عدیب افلاتون کے جو نظریات ہیں وہ ہمارے تخیل پر ہماری امیجنیشن پر اثر اس کا بہت زیادہ گہرا ہے اور وہ خواب آور یعنی آپ کو حقیقت سے ظاہری حقیقت سے بہت دور لے جاتے ہیں دنیا سے دور کر دیتے ہیں انسان کے روپ میں بھیڑ ہے حکم اچھا اب یہ مسرہ اس کے اگلا اہم ہے حکم او بل جان سوفی محکم اور سب سے زیادہ اثر اگر کسی نے قبول کیا ہے افلاتون کے نظریات سے تو وہ کون سا گروہ ہے سوفی کا اور جو سوفی آن شاعری ہے جو اقبال کا ایک ایک پوزیٹیو یا ایک اصلاح پر مبنی کرٹیسیزم ہے تصوف پر اس حوالے سے بھی ہے اس نے اپنی اکل کو آسمان تک پہنچا دیا یعنی ساری توجہ ایک معورائی حقیقت کے ادراک پر لگا دی اور جو عالم اس باب تھا جو ورلڈ اف میٹیریل تھا جو آپ کی امیڈیٹ سراؤنڈنگ تھی اس کے معاملات سے اس کی حقیقت سے آنکھیں بند کر لیں یہاں پر میرے خیال سے ناغذیر ہے کہ ہم تھوڑا سا سمجھ کی کوشش کریں کہ وہ کیا نظریہ ہے ایکشلی افلاتون کا جس پر اقبال یہ ساری کرتیک کر رہے ہیں اور جس کو خواب آور اور گیتی ربا اور مسئل کے گسپندی اور یہ سب کے اچھا آپ ذرا ہمیں تھوڑا خواب آئیدیاس آف لاتون کی جنرلی اس کا ایک overview بلکل اور اس لی ہم کریں hi ہو لکھ رہے ہیں کریں 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 جی بہت ہو بہت شکریہ آپ ایڈ کرنا چاہیں گی حافظہ بلکل بلکل دروس کوئی اور اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہے گا آہستہ آہستہ افلاتون شناس جو ہے وہ سامنے آئیں گے شروع میں تو ظاہر ہے کہ ہمت نہیں ہوتی اچھا so just to build upon جو آپ نے کہا so theory of ideas is مطلب جو میری اس کی ناکس فہم اور ادراک ہے وہ یہ ہے کہ you know اس دنیا میں اس کائنات میں آپ کے اردگرد جو کچھ بھی ہے وہ actually according to aflatون ایک imperfect ایک نامکمل ایک ناکس copy یا imitation ہے اس آئیڈیا کی جو اس چیز کے مطالق بنایا گیا مثال کے طور پر یہ بلی جو ہمارے ادگرد تھی اسی کے فیضان سے listen catness is an idea catness یہ ہے کہ ایک ایسا جانبر ہو جس کی یہ صفات ہوں یہ حیت ہو فلا فلا ہوں یہ ایک تصور ہے right and that is the perfect idea اس دنیا میں لیکن جو آپ کو cats دکھائی دیتی ہیں وہ اس idea of catness کی copies ہیں اور imperfect ہیں اور unreal ہیں اسی طرح مثلا manness is an idea انسان ہونا اس idea اپنے اس تمام perfection کی اور ادگرد آپ کو جو انسان نظر آتے ہیں manness is an idea and men are the imperfect copies or imitations of that perfect idea of manness so ہمارے ادگرد جو کچ بھی ہے جو بھی چیزیں ہیں وہ نہ کس شبیہیں ہیں نہ کس imitations ہیں perfect ideas there is a world of ideas and that is the real world and whatever you see around you is just a reflection is just an imitation and is just a copy of that world of ideas and this world of copies world of imitations around you is very deceptive it's unreal اس کا knowledge اپنے عرب کی موجود دنیا کا knowledge جو آپ اپنی سنسس سے جو آپ اپنے ہوا سے ہمسا سے لیتے ہیں وہ اصل knowledge نہیں ہے ظاہر ہے جب دنیا ہی اصل نہیں ہے جب دنیا ہی مبہیم ہے تو اس کا knowledge اس کو knowledge کہا ہی نہیں جا سکتا knowledge تو وہی ہے جو our world of ideas کا knowledge ہے and that is impossible through five senses وہ knowledge صرف reason سے اور intellect سے آ سکتا ہے اچھا اب یہ ایک بنیادی خیال ہے اور معذرت میں نے بہت ہی جس کو کہتے ہیں کہ ناکس انداز میں اس کو پیش کیا یقیناً آپ سب آپ مجھ سے بہتر اس کو سمجھ سکتے ہوں گے بیان کر سکتے ہوں گے لیکن اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس idea کی انسانی زندگی پر اس کے شور اب آپ دیکھیں اقبال نے بے شک افلاتون پر بہت شدید تنقید کی ہے مگر اس کے باوجود افلاتون تاریخ انسانی کی ان شخصیات میں ہیں جنہوں نے صدیوں تک انسانی تخیل پر باقاعدہ راج کیا ہے اور ابھی بھی ان کی راجتھانی جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور نہیں ہے اقبال کی اس تنقید کے باوجود تو بہرحال ایک بہت بڑی وہ شخصیت ہیں اور مسلمانوں سمیت بہت سے اقوام کے بڑے بڑے عدبہ شورات، دانشمندوں، فلسفیوں کے ہاں یہ آئیڈیا اور اس کی بازگشت آپ کو سنائی دے گی اس آئیڈیا کے امپلیکیشنز کیا ہیں مثال کے طور پر اب افلاتون کہتے ہیں یعنی اب ایڈیا میں بھی پھر ایک ہرارکی ہے میں اتنی ٹیکنیکل نہیں ہو رہی کہ آپ کو بات سمجھ نہ آ رہی ہو یا مجھے کود بھی سمجھ نہ آ رہی ہو it's understandable still, right? جہاں میں بہت وہ فیسل جاؤں اس گھاٹی میں آپ مجھے روک لی جائے گا so there is a hierarchy of ideas the supreme idea is the idea of goodness achhai کا خیال and the idea of God is somehow related to the idea of goodness and the purest idea the most transcendent idea is the idea of God اچھا اب اس کے بعد مسئلہ پھر یہ پیدا ہوا کہ یہ کیسے پھر بیان کیا جائے اور بتایا جائے کہ جو world of matter ہے جو imperfect ہے وہ کب کیسے اور کیوں وجود میں آئی مثلا اب جو تنقید ہوئی ہے افلاتون کے نظریے پر اس میں ایک بڑی بیلک تنقید یہ ہے بہت محکم تنقید یہ ہے کہ ideas کو ضرورت کیا ہے اپنی copies اور imitations پیدا کرنے کی جبکہ وہ copies اور imitations اتنی unreal اور اتنی ناکس ہیں the idea مثال کے طور پر whiteness ایک idea ہے and the white things in the world are the imitations of that idea لیکن whiteness کو white چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت کیوں ہے yeah on the first hand why the idea of whiteness exist جو absolute idea ہے idea of goodness کیا اس کو کوئی فرق پڑے گا اگر idea of whiteness نہ ہو so وہ جو حرارکی ہے اس کی کیا آپ justification دے سکتے ہیں material world کیوں وجود میں آئی if this is so imperfect خود افلاتون کے نظریے کے مطابق the idea of god is so pure اور کہ اس کا کوئی براہراست relation material world سے ہو ہی نہیں سکتا تصورِ خدا کا کوئی براہراست تعلق مادی دنیا سے ہو نہیں سکتا کیونکہ platonic idea کے مطابق the material world is inherently evil مادی دنیا فطری طور پر اس کا جو جوہر ہے اس میں برائی ہے ناکسپن ہے اچھا پھر idea of god سے material world کیسے وجود میں آئی اس کی افلاتونی نظریے کے مطابق idea of god سے وجود میں آیا ہے ناؤس اکل انٹلیکٹ اس انٹلیکٹ نے وجود دیا ہے spirit کو یا soul کو روح کو اور اس روح نے پھر وجود دیا ہے matter کو so it's a very complex حرارکی کے کس طرح purest idea of god سے ان دو واستوں کے ذریعے انٹلیکٹ کے ذریعے and then soul کے ذریعے روح کے ذریعے یہ matter وجود میں آیا ہے اچھا اب کیونکہ the material world is inherently imperfect is inherently evil and it's not real and it's deceptive تو پھر انسان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس inherently deceptive material world کے مطالق سوچنے میں اور اس کو تسخیر کرنے میں اپنی طوانائیاں ضائع کریں کیونکہ افلاتون کہتے ہیں کہ knowledge actually knowledge of beyond ہے knowledge تو ہم اسی کو کہہ سکتے ہیں جو world of ideas کا knowledge ہے اس دنیا کا knowledge جو آپ اپنی senses سے لیتے ہیں وہ تو knowledge ہی نہیں ہے it's inherently deceptive it's inherently evil it's inherently imperfect اب یہ اگر آپ دیکھیں اس کے جو implications پھر انسانی نفسیات پر ہیں اس کا outcome ہے بے عملی آپ کو پھر ضرورت ہی کیا ہے اس دنیا میں کسی قسم کا کوئی interest لینے کیا آپ کو تو اپنی جو جو گسفن وہ جو بھیڑ اس شیر کو کہہ رہی ہے کہ اپنی آنکھیں اپنے ناک اپنا لب سب بند کر لو اور تمہاری جو فکر ہے وہ تو افلاق کی بلندیوں پر یعنی world of ideas پہنچے اس دنیا کو چھوڑ دیا جائے اور پھر افلاتون یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو true knowledge ہے the knowledge of the world of ideas وہ سب کو نہیں مل سکتا there are few chosen people جن کو وہ نصیب ہوتا یعنی ہر ایک کے لیے تو اس knowledge کا راستہ بھی بند ہے اب دیکھیں یہ تصور پھر خود اقبال کی کرٹیک کے مطابق بھی کہ جو اسلام میں بہت سے متصوفانہ خیالات ہیں انہوں نے بہت احس کیا ہے اس تصور سے یہ جو دنیا کو ہیچ کہنا اور ہستی کو موہوم کہنا اور اس کی حقیقت سے انکار کہنا آپ کے ذہن میں کوئی میری اس سے وہ شاعر کے حق میں ہرگز توہین کی نیت نہیں ہے لیکن آپ کے ذہن میں ایک شعر ہوگا بہت معروف ہے جس کا دوسرا مصرہ ہے عالم تمام ہلکے عالم تمام ہلکے دامے خیال ہستی کے مت فریب میں آجائیو عالم تمام ہلکے دامے خیال ہے تو کچھ آپ کو بازگشت محسوس ہو رہی ہے نا ان آڈیاز کی ہمارے ہاں صوفی پویٹری میں بہت زیادہ سو افلاتونی نظریہ کے مطابق وہ جو سول ہے جس کا اوریجن ناوز ہے اور ناوز کا اوریجن یوں کونسپٹ آف گاڈ ہے اس کی میراج یہ ہے کہ وہ بس اپنے اس اوریجن تک واپس چلے اور یہ کہ انسانی زندگی کا انتہائی مقصد اس نالیج کو اچیف کرنا ہے جو کہ نالیج ہے ورلڈ آف آئیڈیاز کا اور اس نالیج کو اچیف کرنے سے آپ کو حقیقی خوشی حاصل ہوگی the real happiness اب مسئلہ اس نظریہ کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ آپ کی لائف کو بہت ہی انڈویجول بنا دیتا ہے بہت انفرادی کر دیتا ہے یعنی اگر میرا مقصد اس نالیج اور اس میں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا پر کوئی غورہ فکر کرنے کی اپنی سینسز استعمال کرنے کی اور مجھے جس اپنی ریزن کا استعمال کرنا ہے اور میں اس خوشی تک پہنچنا چاہتی ہوں جو حقیقی خوشی ہے اور اس نالیج تک پہنچنا چاہتی ہوں جو حقیقی نالیج ہے اس سب میں society community life وہ کہاں ہے اس کے لئے تو میرے لئے کوئی ضروری نہیں ہے نا کہ میں اپنے اردگد لوگوں سے کوئی رابطہ رکھوں یا اس میں کوئی حقوق العباد یا اس میں کوئی اجتماعیت یا اس میں کوئی societal norms وہ تو involved نہ ہے نہ ہو سکتے ہیں نہ ہونے کی ضرورت ہے سو اس کا بہت بڑا نقصان ایک individualism کو فروغ دینا ہے ایک بال کے کہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات اس جو یہ ایک classical way of thinking ہے خدا اور کائنات کے متعلق اس سے بالکل مختلف ہے یا اس کے بالکل against ہے اور وہ کیسے ہیں اب یہ سوال ہے دیکھیں قرآن نے متعدد مقامات پر انسان کی جو faculty ہے جس میں five senses ہیں اس کو براہ راست مخاطب کیا ہے کہ قرآن نے یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ جو کائنات ہے جو مادے کی کائنات ہے وہ deceptive ہے یا unreal ہے یا اس کا کوئی purpose نہیں ہے بلکہ قرآن تو آپ کو دعوت دیتا ہے قرآن کیا کہتا ہے اس کائنات کے متعلق یہ اللہ کی آیات ہیں اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور قرآن آپ کو اسلام آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ ان نشانیوں پر غور و فکر کریں قرآن کی ایک آیت بھی ہے کہ ہم نے تمہیں دل دیا ہے ہم نے تمہیں دیکھنے سننے کی صلاحیت دی ہے اور قیامت کے دن ان صلاحیتوں کے متعلق بابت تم سے سوال ہوگا کہ یہ جو ہم نے صلاحیتیں دی تھی تم نے اس کا کیا کیا اور خدا قرآن میں بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات یہ میرے نشانیاں ہیں میرے کائنات میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں جو دیکھتے ہیں جو فکر کرتے ہیں تو قرآن آپ کی ان five senses کو بار بار ایڈریس کرتا ہے کہیں بھی اس کو وہ مطلب نگلیکٹ نہیں کرتا اور اس کو غیر ضروری یا مبہم قرار نہیں دیتا سو ایک تو یہ چیز ہے اس کے بعد اقبال کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر قرآنی تعلیمات اسلام ایک تو آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ اپنی five senses سے اس کائنات کا فہم و ادراک اور اس کی تسخیر کی طرف جائیں اور اس سے بڑھ کر knowledge حاصل کریں مثلا قرآن کی جو پہلی آیت ہے پڑھو اپنے رب کا نام لے کر اس نے کلم سے علم سکھایا اور جو رسول پاک کی حدیث ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے اب چین تک آپ چین دین کا صرف علم حاصل کرنے تو نہیں جائیں گے نا علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چین جانا پڑے یعنی اس علم میں دنیاوی علوم بھی ہیں اس دنیا کو تسخیر کرنے کے لیے جو علوم لازم ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں تو قرآن نے اکارڈنگ ڈو اقبال اس نظریے کی نفی کر دی کہ یہ آپ کے عرب کے موجود مادی کائناہ ڈسیپٹیو ہے اور اس کے کوئی مقصد نہیں ہے اور اس پہ گورو یا اس کا knowledge اصل knowledge نہیں ہے اسلام نے جس knowledge کی بات کی ہے اس میں آپ کا intuition بھی شامل ہے اس میں آپ کے five senses کا knowledge بھی شامل ہے سو اس لیے اقبال کے خیال میں افلاتونی تصور کائنات اور تصور خدا اور یہ جو خدا اور کائنات کے مابین رابطے کا تصور ہے اسلامی تعلیمات اس سے مطابقت نہیں رکھتی اور جن صوفیان ہیں یا ہمارے جن جس صوفی لٹریچر میں ان نظریات سے inspiration ہے اقبال اس سب کو پھر وہ جو مسئلہ کی گوسفندی ہے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ایک دو اشاعر ہم پڑھ لیں گے اس کے بعد شاید ہم آج اس بہت ہی سخت قسم کی بحث سے تھک بھی گئے ہوں گی جی فرمائیے اس دنیا میں آپ ایسے رہیے جیسے ایک مسافر رہتا ہے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ دنیا exist ہی نہیں کرتی یا اس کا کوئی مقصدی نہیں ہے لیکن آپ اس میں ایسے رہیں جیسے ایک مسافر کاروان سرائے میں رہتا ہے جس کی منزل وہ نہیں ہے جس نے آگے پہنچنا ہے مگر وہ یہاں سے گزر رہا ہے لیکن یہ کوئی جگہ ہے جہاں سے وہ گزر رہا ہے اور کسی وجہ سے گزر رہا ہے اور یہیں پر مسافر کبھی بھی راستے کے ساتھ وابستگی اور وہاں دل نہیں لگاتا اس کی جو وابستگی ہے وہ منزلے کے ساتھ ہوتی ہے نا تو کاروان سرائے سے دل لگانے کے بجائے نہائی جو مقصد ہے آپ کا آپ کی ایمبیشنز کا مرکز وہی ہونا چاہے تو میرے خیال میں یہ پرسپیکٹیو ہوگا کہ آپ اس دنیا ہی سے اپنے وہ سارے جذبات تمنائیں، آرزویں وابستہ نہ کرنے آپ کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ کیوں اس مرحلے سے آپ کو گزارا جا رہا ہے پیچ ہنڈرڈین تھرٹین بس کے از زوکِ عمل محروم بود جان او و رفتی مادوم بود اس قدر وہ زوکِ عمل سے بیگانہ تھا کہ اس کی جو جان تھی، اس کی روح تھی، وہ نسار تھی، وہ قربان تھی مادوم پر یعنی اس چیز پر جو نہیں ہے منکرِ ہم کامایے موجود گیشت خالقِ آیانِ نامشہود وہی تھیری ہے جس کا ہم نے ذکر کر دیا آخری حصے میں جو ہم نہیں پڑھ پائیں گے در حقیقتِ شیر و اصلاحِ عدبیاتِ اسلامیہ اب بنیادی طور پر اس میں اقبال نے موضوع اس بات کو بنایا ہے کہ جو لٹریچر ہے، جو شاعری ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے وہ کیسی ہے اور اس کو کیسا ہونا چاہیے اور اقبال کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس کو اس افلاتونی نظریات کے اثر سے آزاد ہونا چاہیے شاعری کا عدب کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو زندگی سے، عمل سے، اس کی روح سے آشنا کریں وہ شاعری جو ایک شراب کے جام کی طرح آپ کے اوپر ایک مستی اور خماری تاری کر دے اقبال اس کے قائل نہیں ہے یا آپ کو ذوق عمل سے، اقبال کی جو تنقید تھی حافظ پر وہ بھی اسی پرسپیکٹیو میں تھی اور حالانکہ اقبال جن شوراں سے اپنے آرٹ میں، اپنے پویٹک آرٹ میں متاثر ہیں، اس میں حافظ شامل ہیں ہمارے ہاں کیونکہ اب وہ بہت زیادہ، ہم تنقید کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی پر تنقید کر دی تو ہم نے اس کے پورے وجود کو جھٹلا دیا پہلے اثرات تو ہیں اور اسی لیے وہ بڑی وہ اس کے زد میں بھی آتے ہیں اقبال ان کے خلاف ہوئے اور پھر اقبال کو بھکتنا پڑا کیونکہ اقبال کے دور میں بھی اتنی وسط ذہنی نہیں تھی کہ وہ سمجھ سکیں کہ ایک کرٹیک کا مطلب کسی کے پورے وجود کو جھٹلانا نہیں ہوتا آپ ایک علمی مقالمے میں، ایک علمی بحث میں کسی کے نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں اور اس اختلاف کے باوجود آپ اس شخص کے ہنر کے قائل بھی ہو سکتے ہیں اقبال نے ابن عربی پر بہت ہی خوبصورت الفاظ میں ایک جگہ لکھا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ ابن عربی کو اسلامی دنیا کے اہم ترین اور معتبر ترین حکماء میں تسلیم کرتا ہوں لیکن انہوں نے جو قرآن کی تفسیر اور تعویل کی ہے مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے اب آپ دیکھیں کرٹیسیزم کا کتنا پازٹیو انداز ہے سوہر میں یہی تک آج کی اس گفتگوں کے رکھیں